ایا کنابود و ایا کنستائین آج میرے لیے الیکشن کی کامیابی کے بعد ایک بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا اور کیونکہ آج بڑی تعداد میں بکلا اور میڈیا بھی اور ہم سب ملے اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آج خان صاحب انتہائی پر جوش پر اعتماد اور ایک عظم جیسے ان کا پہلے تھا چاہے وہ بنی گالا میں تھا چاہے وہ زمان پارک میں تھا آج بھی ویسے ہی تھے بلکہ بلکہ چھبیس سال کے نوجوان نظر آ رہے تھے اور آج عدالت میں سردی بھی نہیں تھی اور خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ہوئے جب آئے ہیں تو انہوں نے میرے سر پہ شفقت کا حاج رکھا ہے اور وہ نہ صرف مسکرار رہے تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور خان صاحب نے جو ہی اس کے بعد خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی نادیا مجھے تم کو اسیملی میں لے کر آنا ہے ادھر آؤ اور خان صاحب اس کے بعد اپنے عمیر صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے بات کی خان صاحب آج جو ہے وہ ایک ایک یقین جانی ہے میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی تھی کہ لوگوں کا جو آپ کا یقین ہے وہ لوگوں نے حقیقت میں تبدیل کیا اور ووٹ صرف آپ کا تھا خان صاحب کو نوشیرہ کی کامیابی پہ خاص طور پہ وہ خوش تھے اور میں یہ بتاتے ہوئے بلکل کہوں گی پورے اعتماد طریقے سے اور خان صاحب بھی اور سب جانتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی کہ خان صاحب میں نے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو کہا تھا کہ جہانگی خان تریم علیم خان اون چودری ہمارے نہیں ہیں اور خان صاحب نے کہا بلکل اور مسکرائے اور یہی ایک کہتے نا کہ ورکر کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے اور جتنا سب کچھ پانچ سال میں میرے ساتھ ہوا اور جو پرویس کٹک صاحب وہ سب کو معلوم ہے بات نادیا کی نہیں ہے بات عوام کی ہے بات حق و سچ کی ہے خان صاحب پرجوش ہیں پرعظم ہیں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے خان صاحب سے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کل جو ہے وہ آن لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ بنی گالا لے کے جا رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا بڑے حیران ہو کہ خان صاحب نے کہا بشا کو تمہیں ڈیالا لے کر آ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ یہ باتیں کیا سرائیہ کریں کہ کوئی ڈیال یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی جو ڈیال ہے وہ پاکستان کی عوام سے اور عوام کا جو لادلہ ہے وہ عمران خان ہے اور میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے خان صاحب اندر جیل میں بھی عمران خان ہے ویسے کہ ویسے ہیں یقین جانئے میری ان آنکھوں پہ آپ کو اور میری اس بات پہ اگر آپ کو یقین ہے تو خان صاحب جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے اور خان صاحب تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جماعتوں کے ساتھ باقی آپ کو ہماری لیگل ٹیم بتائی گی اور آج پہلی دفعہ رعو فاطن صاحب کو بھی ملاقات کرنے دی گئی اور میں یہ کہوں گی یقین جانئے کہ خان صاحب صرف اس فکر میں ہے کہ ریکنگ نہ ہو اور پاکستان کی عوام سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہیں یقین ہے کہ خان صاحب بائزت بری ہو کر باہر عوام میں آئیں گے اور میں نے یہ بات خان کو بولی ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ عوام کے پاس بنی گالا واپس لے کے جانا ہے اور خان صاحب مسکر آ رہے تھے بہت شکریہ آج نائن تھاپ میں کے حوالے سے جو راولپنڈی ڈیویجن میں تیرہ سے چودہ کیسز ہیں ان کی جیل میں ہیرنگ تھی اس کیس میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ تقریبا ہمارے سکس سیون ہنڈرڈ ورکرز ایکیوز ہیں آج کی ہیرنگ میں لائرز پیش ہوئے ہیں نائن تھاپ میں سے لے کے آن ورڈ جو ہمارے لائرز ہیں جو پی ٹی آئی کے کیسز دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ورکرز کے کیسز وہ پیش ہوئے اور جج صاحب نے نیکس ڈیٹ آلی ایٹ پیٹی ایٹ صاحب میں جو زمان موجود نہیں تھے جج صاحب نے انہیں انسٹرکشن دیئے ہے تو آرڈر کہ وہ نیکس ڈیٹ پہ عدالت میں حاضر ہوں خان صاحب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں تشریف لائے عمران خان صاحب آج ہمیشہ کی طرح انتہائی پرعظم تھے موٹیویٹڈ تھے اور الیکشن ریزلٹ سے انتہائی کچھ تھے لیکن خان صاحب کو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ انہیں ایٹی سے نائنٹی سیٹ سے رگنگ کے ذریعے محروم کرنے کی کوشش کی گئی خان صاحب کو امید ہے کہ ان ایٹی تو ایٹی فائیب سیٹ کے حوالے سے انہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا آج میرے لیے الیکشن کی کامیابی کے بعد ایک بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا اور کیونکہ آج بڑی تعداد میں بکلا اور میڈیا بھی اور ہم سب ملے اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آج خان صاحب انتہائی پرجوش پور اعتماد اور ایک عظم جیسے ان کا پہلے تھا چاہے وہ بنی گالا میں تھا چاہے وہ زمان پارک میں تھا آج بھی ویسے ہی تھے بلکہ بلکہ چھبیس سال کے جو ہے وہ نوجوان نظر آ رہے تھے اور آج جو ہے عدالت میں سردی بھی نہیں تھی اور خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ہوئے جب آئے ہیں تو انہوں نے میرے سر پہ شفقت کا حاضر رکھا ہے اور وہ نہ صرف مسکر آ رہے تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور خان صاحب نے جوئی مجھے اس کے بعد خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی نادیا مجھے تم کو اسیملی ملے کر آنا ہے ادھر آؤ اور خان صاحب اس کے بعد اپنے عمیر صاحب کے پاس سلے گئے اور ان سے بات کی خان صاحب آج جو ہے وہ ایک ایک یقین جانی ہے میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی تھی کہ لوگوں کا جو آپ کا یقین ہے وہ لوگوں نے حقیقت میں تبدیل کیا اور ووٹ صرف آپ کا تھا خان صاحب کو نوشیرہ کی کامیابی پہ خاص طور پہ وہ خوش تھے اور میں یہ بتاتے ہوئے بلکل کہوں گی پورے اعتماد طریقے سے اور خان صاحب بھی اور سب جانتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی کہ خان صاحب میں نے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو کہا تھا کہ جہانگی خان تریم علیم خان اون چودری ہمارے نہیں ہیں اور خان صاحب نے کہا بلکل اور مسکرائے اور یہی ایک کہتے ہیں نا کہ ورکر کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے جتنا سب کچھ پانچ سال میں میرے ساتھ ہوا اور ایون جو پرویس کٹک صاحب وہ سب کو معلوم ہے بات نادیا کی نہیں ہے بات عوام کی ہے بات حق و سچ کی ہے خان صاحب پرجوش ہیں پرعظم ہیں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے خان صاحب سے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کل جو ہے وہ آل لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ بنی گالہ لے کے جا رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا بڑے حیران ہو کہ خان صاحب نے کہا بشہ کو تمہیں ڈیالہ لے کر آ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو لوگ یہ باتیں کیا سرائیا کریں کہ کوئی ڈیل یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی جو ڈیل ہے وہ پاکستان کی عوام سے اور عوام کا جو لادلہ ہے وہ عمران خان ہے اور میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے خان صاحب اندر جیل میں بھی عمران خان ہے ویسے کہ ویسے ہیں یقین جانئے میری ان آنکھوں پہ آپ کو اور میری اس بات پہ اگر آپ کو یقین ہے تو خان صاحب جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے اور خان صاحب تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جماعتوں کے ساتھ باقی آپ کو ہماری لیگل ٹیم بتائی گی اور آج پہلی دفعہ رہو فصل صاحب کو بھی ملاقات کرنے دی گئی اور میں یہ کہوں گی یقین جانئے کہ خان صاحب صرف اس فکر میں ہے کہ ریکنگ نہ ہو اور پاکستان کی عوام سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہیں یقین ہے کہ خان صاحب بائزت بری ہو کر باہر عوام میں آئیں گے اور میں نے یہ بات خان کو بولی ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ عوام کے پاس بنی گالہ واپس لے کے جانا ہے اور خان صاحب مسکر آ رہے تھے بہت شکریہ آج نائن تھا مے کے حوالے سے جو راولپنڈی ڈیویجن میں تیرہ سے چودہ کیسز ہیں ان کی جیل میں ہیرنگ تھی اس کیس میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ تقریبا ہمارے سکس سیون ہنڈرڈ ورکرز ایکیوز ہیں آج کی ہیرنگ میں لائرز پیش ہوئے یہ نائن تف میے سے لے کے آن ورڈ جو ہمارے لائرز ہیں جو پی ٹی آئی کے کیسز دیکھ رہے ہیں اور جج صاحب نے نیکس ڈیٹ ڈالی ایٹ پیٹی ایٹ صاحب میں جو مزمان موجود نہیں تھے جج صاحب نے انہیں انٹسکشن دیئے ایٹھو آرڈر کہ وہ نیکس ڈیٹ پہ عدالت میں حاضر ہوں خان صاحب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں تشریف لائے عمران خان صاحب آج ہمیشہ کی طرح انتہائی پرعظم تھے موٹیویٹڈ تھے لیکن خان صاحب کو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ انہیں ایٹی سے نائنٹی سیٹ سے رگنگ کے ذریعے محروم کرنے کی کوشش کی گئی خان صاحب کو امید ہے کہ ان ایٹی تو ایٹی فائب سیٹ کے حوالے سے انہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا